ویلکم دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے اس وقت سوشل میڈیا پر کیا وائرل ہے آپ کی سکرین پر ویڈیو کارناٹکا ہائی کورٹ جج کیے جج ایک سنوائی کے دوران بینگلوروں کے ایک علاقے کو جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں اس علاقے کو وہ پاکستان بولاتے ہیں یاد تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آٹو کے اندر دس دس لوگ سوار ہوتے ہیں جج کا اس طریقے کا بیان دینا مسلمانوں کے لیے کئی نہ کئی ہوا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو لگاتار نفرت پھیلاتا ہے اب جج صاحب کے اس بیان کو لے کر کے سوشل میڈیا پر تو باوال ہے ہی معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے لیکن لگاتار سوشل میڈیا پر جج کا اس طریقے کا بیان دینا کارناٹکا ہائی کورٹ کی سنوائی کے دوران یا اس سنوائی کے دوران ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی علوچنا دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طریقے سے جج ایسے بیان دے رہے اور جہاں تک کہ ہم بات کرے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگینڈا ہوتا ہے وہ تو کم ہونے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ابھی حال فلال ایک فیسٹیول گزرا جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ان ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لگاتار ایسے ویڈیو آئے ہیں جہاں مسجد کے سامنے ناج گانا ہوتا دیکھا گیا ہے ریلی اگر مسجد کے سامنے سے گزر رہی ہے تو وہاں تیر کا اشارہ کیا جا رہا ہے تو لگاتار اس طریقے کے ویڈیوز تو لگاتار نکل کے آئے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھئے ایک ویڈیو نکل کے آئے بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہیدراباد کے اندر جب گنیش ویشرجن ہو رہا تھا تو بھیڑ کے اندر شرطی نام کی لڑکی برخہ پہن کے چلی گئی اب سوشل میڈیا پر جب اس لڑکی کی گرفتاری کی خبر نکل کے آئی تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پھر اگر اس بھیڑ پر پتھراؤ ہوتا اور کرنے والی برخہ والی ہوتی تو لگاتار یہی آروپ لگتا کہ کس طریقے سے مسلمان پتھراؤ کرتے ہیں ساتھے ساتھ یہ دیکھئے جب برخے کا معاملہ سامنے آیا تو ایک اور ویڈیو نکل کے آئے جہاں بتایا گیا کہ کس طریقے سے برخہ پہن کر کے اندو مہلائے چوری کرتی ہیں تو دیکھا آپ نے کہ یہ مہلہ کا روپ ہے جو کہ اوپر سے اندر سے ساڑی پہنی ہے اور اوپر سے بھڑکا پہنی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے اس نیا ترکیب کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ چوری کی گھٹناوں کو انجام دے اور انجام دینے کے بعد چوری کر کے نکلیں اور بھڑکا کو ہٹا دے تاکہ وہ آسطوک روپ میں آ جائے اب یہ چوری کرتا ہوا پکڑی تو گئی ہے لیکن ایسے کئی لوگ ہوں گے جو داڑی ٹوپی میں ایسا کام کرتے ہوں گے نہ جانے ایسی کئی ویڈیو آئی ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ڈریس پہن کر کے وہ بھیک مانگتے ہیں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں یہ برخہ پہن کر کے یہ ویڈیو دیکھئے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر کئی لوگ جو ہیں وہ الوچنا کر رہے ہیں بتاتے ہوئے کہ مسلمان دکھنے لگو اپرات کرتے جاؤ ایک تیر سے دو شکار نفرت بھی پھیلاو چوری بھی کرتے رہو یعنی مسلمان بدنام بھی ہوتا رہے گا ایسی حرکتوں سے اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ بائیکارڈ بھی چلتا رہے گا یہ دیکھئے ہیمارچل پردیش سے اپ ڈیٹ پہنے شہر کری تھی بتایا تھا کہ کیسے شملہ کی ایک مسجد کو لے کر کے وہاں باوال ہوا اب ہیمارچل پردیش سے اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا بہشکار بھی چل رہا ہے وہاں پر اور یہ ہفتہ جو گزرا ہے اس کے اندر چھاڑکن سے لے کر کہ ہیمارچل پردیش لگتار کمیونل ٹینشن کی خبریں نکل کے آئی ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف دسکرمنیشن دیکھنے کو ملا ہے اور یہ رگہ نہیں ہے لگتار ایسی ریپورٹیں نکل کے آ رہی ہیں مہاراشت کے ایک علاقے کی اپ ڈیٹ بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کا آ روپ ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور انہیں زوردستی روکا گیا روگنے کے بعد ان کو مارا پیٹا گیا جہاں مسلمانوں کا آ روپ ہے کہ انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کو دھارمک نارے لگانے پر مجبور بھی کیا گیا اب ایک طرف تو یہ مسلمانوں کے خلاف جو شڑی اندر ہے جو پروپیگینڈا ہے اور اس سے نکلنے والی جو نفرت ہے وہ تو خبریں ہیں ہی لیکن دوسری طرف دیکھیں کس خبر کو کس خبر سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب معاملہ نکل کے آیا کہ کس طریقے سے ترپتی مندر میں جو لٹو بن رہا ہے اس کے اندر اینیمل فیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے آروپ لگایا چندر بابو نائیڈو نے آندر پردیش کے ایکس سی ایم جگن موہن ریڈ ڈی کی سرگار پر اور بتایا کہ کیسے ان کے وقت میں لٹو کے اندر اینیمل فیٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا اور ریپورٹ بھی نکل کیا ہے پیگ فیٹ ایل اے آڈی پیگ فیٹ لارڈ پیگ فیٹ دوسرا بیف ٹیلو بیف کی چربی تیسرا فش آئل اب دیکھئے اب گودی میڈیا پورا لگا ہوا ہے اس کے اندر جس طریقے سے گودی میڈیا ریپورٹنگ کر رہا ہے اسے بے حد شرم ناک اور بہت بڑا گھور پاپ یہ سب کچھ تو چلی رہا ہے لیکن میڈیا کی ریپورٹنگ کے اندر آمن چوپڑا جوش جوش میں بہت کچھ بول جاتے ہیں جو میں آگے شہد کروں گا لیکن اس ریپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ لڑڈو آیودھیا بھیجے گئے تھے رام مندر انہوگریشن کے دن جیا تو یہاں پر ایک بڑا جو کہہ سکتے ہیں کہ ہندو آسطھا ساتھ کھلوار ہے اس کو لے کر یہ الگ چرچا چلتی بھی دکھ رہی ہے لیکن میڈیا کے اندر کئی کھلا سے ہو رہے ہیں میڈیا کے ہی کھلا سے ہو رہے ہیں اب دیکھیں آمن چوپڑا جوش جوش میں ساری باتیں کر رہے تھے جوش جوش میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی کے ایک نیتا ہے وہ لڑڈو بھیجتے تھے یعنی سمبند بتا رہے ہیں بی جے پی کے نیتا کے ساتھ آمن چوپڑا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتنے کنیکشنز ہے ان کے بی جے پی نیتا کے ساتھ یہ آن کیامرہ بھی آ گیا ہے اب دیکھیں گوڈی میڈیا تو خود ہی اپنی پول کھول رہا ہے لیکن دوسری طرف اس پورے ماملے کو لے کر کے آپس میں جو پولٹیکل پارٹیز کے سپوک پرسن ہیں وہ لگاتار بولتے بھی دکھائی دے رہے آمیت مالویا کہہ رہا ہے کہ یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہوا ہے تو ٹی ایم سی کے سپوک پرسن کہہ رہا ہے کہ بھئی بیف ایکسپورٹرز سے چندہ لیتا کون ہے اس طریقے کی سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں لیکن اسی بیت جو ہے وہ جانبوچ کر کے ایک مسلم اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آندر پردیش کے ایک سی ایم کا ایک فوٹو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس فوٹو کے ساتھ اپنی کومنٹری کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی سرکار کے اندر اس کام کو انجام دیا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک فوٹو شیئر کرنے سے نہیں ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تریپتی مندر کے جو بورڈ میمبرز ہیں وہ کون ہے یہ پوری لسٹ ہے اس کے اندر ایک مسلمان نام دکھا دیں دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لسٹ کے اندر بی جے پی کے ایمیلے بھی ہیں جہاں یہ فوٹو بھی شیئر کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بورڈ میمبرز کی اندر بی جے پی کے ایمیلے بھی ہیں لیکن لگاتار جو آلوچنا ہے وہ ایکس سی ایم کی چل رہی ہے یہاں لگاتار سوشل میڈیا پر چرچہ ہے اور جو لوگ مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر ان کا خلاصہ ان کا ایکسپوز بھی چلنا ہے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو خون کھولتا ہے ایسے لوگوں کا جب انہیں پتا چلتا ہے کہ کیسے جو مسلمان ہیں ان پر جب اس بات کا صرف آروپ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو ماس کھایا ہے گائے کا یا وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایسے اس بات کے آروپ میں ہی جو ہے وہ کتنی جانے لے لی جاتی ہے کیا اس خبر پر جب خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بورڈ میمبر کے اندر کون کون ہے تو کیا ان کے ساتھ وہی کاروائی ہوگی جو مسلمانوں کے ساتھ ہوت اب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو نیوز ایٹین کی ایک ڈیبیٹ شو کے دوران ہے اینکر جو ہے وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے وہ بتاتا ہے اس کے اوپر 96 لاکھ کا لون ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ بیٹنگ اپ کھیلتا تھا اور لالچ میں وہ کھیلتا گیا لیکن وہ جیتا کم اور کرزدار زیادہ ہو گیا ویڈیو کافی ایموشنل ہے کافی لوگ اپنے بھاونا ہی شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہ لوگوں کا کیا حال ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ بڑے بڑے سیلیبرٹیز کس طریقے سے ایسے ایپس کا پرموشن کرتے ہیں جی ہاں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے کہ آپ کے اس ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے اس بیٹنگ اپ کی ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے اور کتنے لوگ کرزدار ہیں ایسی کئی ریپورٹیں آئی ہیں جو کرز کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو لے کر کے زیادہ بات نہیں ہوتی اب جب ویڈیو نکل کے آئی ہے تو لگاتار ایسے کھلاڑیوں کا بہشکار دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک کہ نیوز ایٹین کا بھی ایک سپوز چل رہا ہے جس بات کو لے کر کے تو چرچہ کر رہا ہے لیکن خود سی این این نیوز ایٹین کی طرف سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اپیسوٹ کیا گیا تھا ایم پی ایل پر تو سوال تو یہ ہے کہ جتنے ذمہ دار سیلیبرٹیز ہیں ایسے ایپس کو پرموٹ کرنے کے لیے اتنے ہی ذمہ دار ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے ایپس کا پرموشن کرتے ہیں اور اس کے اندر میڈیا بھی بڑھ چڑھ کر کے حصے داری لے رہی ہے ساتھیں ساتھ شیئے کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ کنگنر ناور جس طریقے سے یہ آروپ لگا رہی تھے کہ وپچ کی طرف سے یا راہول گاندی کی طرف سے میرے مووی پر روک لگائی جا رہی ہے تو یہ جو آروپ لگ رہتے ہیں اب یہ آروپ سارے ختم اس کی وجہ یہ ہے کہ زی نے بومبے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ ایمرجنسی مووی ڈیلے اس لیے ہو رہی ہے ریلیز میں کیونکہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ سکھ ووٹو پر اثر پڑے اس مووی کی وجہ سے یعنی خود بی جے پی اس مووی کو ریلیز ہونے سے روک رہی ہے ڈیلے کر رہی ہے اب کنگنر ناورت کے ساتھ تو کھیلا ہو گیا کیونکہ لگاتار وہ وپکش پر نشانہ ساتھ رہی تھی لیکن جب زی نے یہ بتایا کہ خود بی جے پی کی طرف سے یہ مووی کو روکی جا رہی ہے تو یہاں پر کنگنر ناورت پورے سڈناٹے میں چلی گئی ہے یہاں تک کہ کنگنر ناورت تو اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ پاکستان تک میں ان کی ممکری چل رہی ہے اب کنگنہ کی بات کرے اور بی جے پی رہ جا ایسا کیسے ہو سکتا ہے خبر نکل کے آ رہی ہے مراد آباد سے بی جے پی کے میئر ہے پردان منتری موڈی کے جرم دن پر پہنچے تھے خون یعنی بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ لیٹے اور بلڈ جیسے ہی ڈاکٹر نکالنے لگے تو میئر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا میں تو صرف فوٹو کھچانے آیا ہوں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رویش کمار تنسکستہ ہے کہتے ہوئے کہ وینود اگر وال کو اگر موقع ملے تو پردان منتری بن سکتا ہے ساتھ ساتھ بتا دے کہ سہواغ یعنی وریندر سہواغ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ آلوچنا تو کرتے ہیں میں بتاؤں وہ کس بات کی آلوچنا لیکن جس طریقے سے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے جیتنا ان کا ٹویٹ وائرل نہیں ہوا ان کا ڈیلیٹ کرنا وائرل ہو گیا ہوا یہ کہ پردان منتری موڈی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو انسائٹ ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ٹرانسفورم ہو رہا ہے اور اس کو لے کر کے نریندر موڈی ٹویٹ کر کے لگتے ہیں کہ ہاو پی اے سیو بینکس آر پاورنگ اٹ یعنی کس طریقے سے جو بینکنگ سیکٹرز ہیں وہ مضبوط پگڑ رہے ہیں اور ٹرانسفورم کر رہے ہیں اور اس کو لے کر کے کئی لوگ جو ہیں وہ ان بینکنگ سیکٹر میں جو ہے وہ اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہوں گی تو ویریندر سہوات جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میرے سٹاف نے یعنی ان کا جو کام کرنے والا ہوگا انہوں نے اپنی ایک زمین بیچی جس سے انہیں پیسے ملے انہوں نے اس پیسے کو جیسے کی بتایا ٹویٹ کے اندر موڈی نے اس پیسے کو انہوں نے ان بینکس میں لگائے اور اس کے بعد اب بتا رہے ہیں ویریندر سہوات کہ اس کے اندر ان کو گھاٹا ہوا ہے یعنی ان کے سٹاف کو گھاٹا ہوا ہے اب اس پورا جو چیٹ ہے نا اس کے اندر انہوں نے پورا چٹا کٹا کھول دیا آلوچنا کری بتایا یہ سارا کچھ کہ کیسے اس کا نقصان ہوا ہے اور ابھی ریکاور کرنے کے لیے اسے وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ہل کے نہیں دے رہے ہیں شیئر پرائیسز تو اس کو لے گر کے آلوچنا ہوئی اب ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد پتا چلتا ہے ویریندر سہوات کی آلوچنا جو ہے وہ ٹویٹر سے وہ خود ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد فوشل میڈیا پر چلتا ہے کہ بھکتوں کی زندگی دیکھئے سج بولا لیکن کڑوا تھا اس وجہ سے ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا اب لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ اب ڈیلیٹ کر ہی دیا ہے تو معافی بھی مانگو موڈی جی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو اور ویڈیو بنا کے معافی مانگو تم سے نہ ہو پائے گا اب بتاتے ہیں کہ یوٹیوب کی دنیا میں کیا چل دا ہے کئی پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں اور نیوز آنکرز ہیں ان کی طرف سے خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ان کے چینلوں کو ڈی مونٹائز کر رہا ہے جی ہاں خبر نکل کے آئی ڈاکٹر میڈیوسا کے حوالے سے اور رزا گرافی کے حوالے سے دونوں کے چینل ڈی مونٹائز ہو گئے ہیں اور اس کی پیچھے کی وجہ یا تو ری یوز کونٹینٹ ہے یا کوئی ایکس وائزی ریزنز ہے یعنی سپیسیفکلی یوٹیوب کلیرفائی تو نہیں کرتا ہے لیکن ان وجاؤں سے ان دونوں کے چینلوں کو ڈی مونٹائز کر دیا ڈی مونٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چینل پر ارننگ نہیں ہوگی تو وہ ریکمینڈ بھی نہیں کرے گا کیونکہ یوٹیوب خود پیسے کمانے بٹھا ہے جب وہ نہیں کمائے گا تو کمانے بھی نہیں دے گا تو وہ ریکمینڈ نہیں کرے گا تو زائد سی بات ہے ڈی مونٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریچ ختم کرنے کی پوری کوشش ہوئی ہے اور ری یوز بتا کر کہ کسی کا یا کسی کا کچھ اور بتا کر کہ ان کے چینل کو ڈی مونٹائز کر دیا گیا ہے یہ دو بڑی خبریں ہیں ہمارے ایڈ سنس کے ساتھ بھی چھڑ چھڑ ہوئی ہے دو دن پہلے ایک فارم آیا یو ایس ٹیکس فارم آتا ہے عمومن تو اس کو جیسی فلپ کر رہے تھے تو اس کے اندر اس کو ریویو میں ڈال دیا گیا جبکہ وہی انفرمیشن دی تھی جو تین سال پہلے دی تھی کچھ نیا نہیں تھا لیکن لگاتار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نکال کر کے جان بوچ کر کے فسانے کی یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی ایک کرییٹر ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے جب اس طریقے کی خبریں نکل کے آتی ہیں کہ ان کے چینل کے ساتھ کچھ شہر چھاڑ ہو رہی ہے یا ڈی مونٹائز ہو رہا ہے تو ایک کرییٹر جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کئی کانٹین کریٹرز جو ہیں وہ لگاتار اس فیلڈ سے تھوڑا دور بھی ہٹ رہے ہیں پہلے زیادہ ویڈیو بناتے تھے کہ آپ کم بنا رہے ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے مجھے لگتا ہے اسے لوگوں کو بھاری سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کا بٹن دبائیں سوشل ویڈیو کی بھائی خبر میں آج کے لئے اپنی رہ سوچا کومنٹ میں ضرور بتائیں ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال لگیں